اسلام علیکم ویبون شیطر کے سب آلو گوبی والا پراتھا جو لوگ نورمل آلو گوبی سالن والا پراتھا کھا کھا کے تھک گئے وہ آج کی ویڈیو سرور دیکھیں کیونکہ ڈیفرینٹ قسم کا پراتھا ہم بنانے چاہ رہے ہیں لیکن نورمل ہم گھر میں پراتھا آلو کا بناتے ہیں گوبی کا بناتے ہیں کئی قسم کے ہم بناتے ہیں لیکن ان سب سے جو مین اور خاص بات ہے وہ آٹے کی بھی ہوتی ہے باقی جو ریسپی وہ بہت ہی ڈیفرینٹ ہے لیکن آٹا گوندے کے بھی تقریب تاریکھیں ہوتے ہیں جس سے تقریباً آپ کا پراتھا کرسپی بھی بنتا ہے اور سوفٹ بھی بنتا ہے موسٹ ہی لوگ کے کرتے ہیں کہ کرسپی بہت پراتھا ہو جاتا ہے وہ نہیں کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ کھاتے ہیں لیکن وہ کرسپی بھی ہوتا ہے اور سوفٹ بھی ہوتا ہے دونوں چیزوں کے لیے آٹے کا اچھے سے گوننا بہت زیادہ ضروری ہے میں آپ کو بتانا سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے آٹا لینا ہے اس میں آپ نے ہلکا سا نمک ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس اپ کرنا ہے مکس اپ کرنے کے بعد جو مین سٹیپ پر وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا کرسپی کرنا ہے سوفٹ بھی کریں گے اور کرسپی بھی کریں گے دونوں ہمیں ایک ہی چیز میں مل جائیں گے سو آپ نے ایک چمچ اس میں گھی کا ایڈ کرنا ہے گھی کا آپ نے ایڈ کرنا ہے گھی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے اس کو مکس اپ کرنا ہے لیکن بیسٹ اپشن ہے اگر آپ ہاتھوں کا استعمال کریں ہاتھوں کی مندل سے اس کو اچھے سے مکس اپ کریں تو یہ بہت ہی جلدی اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے آپ کو لگے گی کہ آپ نے آٹے کو اچھے سے مکس اپ کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کا اچھے سے ساف کرنا ہے ساف کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے جس سے اس کی سوفٹ سی ڈو بڑھنا سٹارٹ ہو چاہے اب اس سیم ویسے ہی سٹیپے جیسے ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں لیکن اس کو میں نے 50% گونت لیا ہے اور 50% رہتے ہیں اب پہلے ہم نے کریسپی کا سٹیپ کیا تھا اب ہم سوفٹ کا بھی سٹیپ کریں گے تو آپ نے کرنا ہے ایک چرمچ آپ نے ایٹ کر دینا ہے کیونکہ آپ جس بھی چیز میں ایٹ کرتے ہیں اگر چاولوں میں بھی بریانی بنانے کے لیے ایٹ کرتے ہیں تو چاول بہت نرم سوفٹ سا بنتا ہے لیکن اب جب آپ پراتھے میں گھی نہیں ایٹ کرتے ہیں ایٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے پراتھے بہت سوفٹ بنتے ہیں لیکن اگر آپ دونوں چیزیں ایٹ کر دو تو سوفٹ بھی بنتے ہیں تھوڑ سے کرسپی بنتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ رہتا ہے گھر میں جب بھی آپ اس کو بنانے کیا ٹرائے کریں تو سب سے پہلے آپ نے یہ سٹیپ سرو فولو کرنے ہیں اس کے بعد جو سالن والے آلو گھو بھی کا پراتھا کھا کے تھک گئے اس ریسپی کو آپ بلکل بھی اس کی مت کریں گا آپ نے اس طرح گھر میں گھو بھی لیا نہیں اس کو کٹنگ کرنا آپ نے سٹارٹ کر دینا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو واش کرنا ہی ٹھیک ہے اچھا ہوتا ہے بیسٹ ہوتا ہے کہ ہلدی والے پانی میں اس کو واش کریں کیونکہ اگر اس میں کئی 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 سندی وغیرہ اٹکی ہوئی ہے کہیں چھپی ہوئی ہے تو وہ نکل آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سوفٹ کر لینا سوفٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک عدد بول کی ضرورت ہے بول کے بعد آپ نے اس طرح کا ایک عدد کرش لے لینا ٹھیک ہے لیکن یہ بہت بڑیک ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا موٹا بھی لے سکتے ہیں میں نے فرسٹ ٹرائے اس کے ساتھ کی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ بڑیک لگا تھا تو میں نے اس کو ہٹ آکے تو بڑے والا کرش لے لینا ٹھیک ہے وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے کٹر کرش وغیرہ کچھ بھی تو آپ اس کو ضرور یوز میں لے کریں جب میں نے یہ والا یوز کیا ہے تو اس سے بہت زیادہ زبردست سا ٹیکچر مل چکا تھا مجھے سائز مل چکا تھا تھوڑا سا موٹا تھا یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ نے گیا کرنا ہے یہ تقریباً تین پرارٹھوں کا میٹیریل ٹھیک ہے اگر آپ اپنے حساب سے ایک دو تین چار جتے کا بھی کرنا ہے تو آپ کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ اب جو فرس سٹیپ پہ وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک عدد بار ایک سا کپڑا چاہئے ٹھیک ہے ململ کا یا وائٹ کچھ بھی ایسا لے لیں جس سے پانی ایزلی ڈرین ہو سکے یہ سٹیپ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرارٹھے ایک دم سمزے سے بنے تو جتنا بھی ایک سیسی پانی ہے گوبی کا کیونکہ ہر سبزی اپنا کہیں نہ کہیں پانی چھوڑتی ہے تو آپ نے گوبی کا پانی نکالنا ہے آپ نے دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو سائیڈ پر رکھنا ہے تو پانی ایکسٹرا نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا جتنا اس کا نکلنا اتنا نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا اتیسی گوبی سے بہت زیادہ پانی نہیں نکلے گا ٹھیک ہے لیکن ہلکا پھلکا سا نکل جائے گا لیکن مین سٹیپ یہ ہی ہے کہ آپ نے اس کا پانی نکال نہیں نکالنا ہے کیونکہ جب اس میں آپ دوسرے سپائسیز مکس کرو گے تو پانی بھی اور چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کے پراتھے بلکل بھی اچھے سے نہیں بنیں گے اور یہاں پہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے جب ہماری گوبی وہ خوشک ہو چکی ہے آپ نے ہلکا ہلکا اس کو ساتھ کرتے چاہنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک اکت بول میں ٹرانسفر کر دینا ہے اب یہاں سے بہت ہی دھیان سے اپنی رسپی کو دیکھنا ہے اب یہاں سے ہم سپائسیز اس میں ایڈ کریں گے سپائسیز بہت ہی امیزنگ ہونے والے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے ہری مرچے ایڈ کرنی ہے لیکن لیکن ہری مرچے جب آپ کرش کرتے ہیں تو ہری مرچوں کا بھی پانی نکلتا ہے تو آپ نے پانی سے دور رکھنا ہے پانی آپ نے اس میں بلکل بھی شامل کرنا دھنیا آپ نے اگر تو آپ کو مید ہے کہ آپ کا دھنیا ساپ ستر ہے تو آپ اسی طرح ایڈ کر دیں نہیں دھنیاJиж آپ نے دھوکے پہلے رکھتے ہیں جب اچھا سے ڈرائ ہو جائے تو اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ ہم نمی والا کوئی مسائلہ اس میں ایڈ نہیں کریں گے اس کے بعد سامنے اس میں ایڈ کیا ہے سوکہ دھنیا اور زیرا سوکہ دھنیا بھی میں نے پاوڈر کی فور میں ایڈ کیا ہے اور زیرا بھی میں نے پاوڈر کی فور میں ایڈ کیا ہے لیکن زیرا آپ نے کوچھ کیا الڈرònیا پاوڈر کی فور میں ایڈ کرنا ہے آپ کو کھوٹ کے پاؤڈر فار میں ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس میں سولٹ کرنا ہے سولٹ بھی ہاف ٹی سپون ہے اپنے ٹی سپون کے کارڈیم آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس ٹریسپی میں میں لال میرچوں کا استعمال نہیں کروں گے اس کے جگہ میں نے کالی میرچے استعمال کی ہیں ٹھیک ہے بلیک پیپر ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی میں نے 1 ٹی سپون ایڈ کیا ہے 1 سے تھوڑا کمی ہی تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہاپ ٹی سپون میں میںالی ایڈ کی ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے گرہ مسالہ غرہ مسالہ ہم ایڈ کریں گے گرہ مسالہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کنے کے بعد میں سے ٹھورٹلی تا ہی ہوئی اگر آپ اس کو تھوڑا سا سپائیسی ترش دینا چاہتے ہیں تو آپ چا�ٹ مسالہ ایڈ کر دیں اترight вам اس کو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے plotting open está tent to add کیونکہ اس کو کھٹا میٹھا سا ترچ آئے گا تو بہت ہی اچھا لگے گا اس کے بعد آپ نے اس کو مکس اپ کر دینا ہے چاہ سپیچلوں کی مذہ سے مکس اپ کریں چاہ چامچ کی مذہ سے مکس اپ کریں یا چاہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں لیکن اس کو اچھے سے آپ نے مکس اپ ضرور کرنا ہے کچھ لوگوں کو پیٹھی والا پراتہ لگا سبسی والا جو ابھی پراتہ ہوتے ہیں م натلی اونی کیحدی ہے یہاں پہ میں نے دو پیٹے بنا کر رکھے ہوئے تھے لیکن ان کو بھی میں نے گھی لگایا ہوا تھا گھی ہی آپ نے لگانا ہے گھی لگا کر رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد اب آپ نے ان کو بیلنا ہے سب سے پہلے آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو جو پراتھا ہے نا وہ بلکل بھی نہ خراب ہو سیٹ ویٹ بن چاہے اس کے لیے آپ کی جو بھی سب سے بغیرہ ہے نا وہ بلکل بھی باہر نہ نکلے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو پہلے بیلنا ہے نا اور Abu روٹی جتنے آپ نے معنی روٹی کا پہلے نا کو باہر لینا ہے اس کے بعد دوسرا بیرا بھی آپ نے اس کا پہلے بیل لینا ہے اور جو آپ نے فیلنگ کیا ہے وہ فیلنگ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اپنے حساب سے اگر آپ کو زیادہ ٹیسٹ میں فیلنگ اور وغیرہ پسند دیں تو آپ زیادہ ایڈ کریں اجھی تو نا اور ایڈ کریں نا اور بیست لیتی ہے نا اور مر ایڈ کریں تو وہ باہر بھی نہیں نکلتی ہے ٹھیک ہے وہ اندر ہی رہتی ہے اور بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اب سب سے پہلے آپ نے اس کے کنارے بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو پورے پراتھے کھوپر سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ اس کی ہوا نکل جائے ہوا نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ ہوا نہیں نکالتے ہو بیلنا سٹارٹ کر دائے تو جو ہوا وہ ایک سائٹ سے نکلتی ہے وہاں سے مو کھل جاتا ہے اور فورن سے آپ کا پراتھا خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے پراتھے کے پر اگر آپ کو ایک درد نشانل سر آ رہے تو وہ دھنیاک ہے اس کو اگنور کر جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو جس طرح مرضی چاہیں بے لیں آپ کا پراتھا کہیں سے بھی نہیں اس کی فیلنگ کہیں سے بھی باہر سے نہیں نکلے گی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں بہت یہ چلوکا چکی ہے دھنیا بھی نظر آ رہا ہے آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنا ہے آپ نے اوئل وغیرہ جتنا آپ نے حساب سے لگانا ہے اتنا لگائیں اور اس کو نورمل فلیم پہ آپ نے پکانا ہے پراتھا جب بھی آپ پکائیں تو ہمیشہ نورمل فلیم پہ بنایا کریں کیونکہ نورمل فلیم پہ پراتھے بہت اچھے بنتے ہیں ہائی فلیم پہ جلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ویسی پراتھے کی لک بھی نہیں آتی ہے جیسی آپ کو چاہیے یا جیسی آنی چاہیے سو آپ نے ہمیشہ پراتھا جو ہے وہ لو فلیم پہ ہی بنانا ہے بریک فلسٹ پراتھے کی ریسپیز بہت زیادہ میرے چینل پہ ہیں کائنڈی میرے چینل پہ جائیں وہاں پہ اور بہت ساری ریسپیز ہیں آپ کو دیکھیں اگر آپ کو چکور پراتھا بنانا نہیں آتا تو وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے بہت سی قسموں کے پراتھے موجود ہیں اگر آپ جو جو دیکھنا چاہتے ہیں لچھا پراتھا اچھا پراتھا جو آپ کو لائک ہے آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کو سب میرے چینل پہ ملے گی کائنڈی ریسپی کا نیم لکھا کریں آگے کوکی میرے چینل پہ نیم لکھا کریں تو آپ کو ریسپی مل چاہے گی یہاں پہ میں نے پودینے اور ہر دنیا کی چٹی رائری کیوی تھی وہ میں اس میں مکسپ کیا اور پراتھا ساتھ چامل کر دیا اور یہ کی جانے بہت ہی زیادہ لسیسا سو ریسپی پسند ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو پرس کر دیں